جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو دیکھ کے قتل کرو اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو لیکن یہ پسے منظر کی خلاف ہے آٹ آف کاؤ آیت نمبر ایک سے شروع کرو اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرقین کے بیچ ایک معاہدہ تھا ایک فیش ٹی ٹی تھی ایک امن کا معاہدہ تھا سلامتی کا معاہدہ تھا اور یہ معاہدہ یہ فیش ٹی ٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرقین نے توڑ دیا تھا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہتے ہیں کہ آپ کو چار مہینے کا وقت دیا جاتا ہے آپ صدر جاؤ ولنہ اہل سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرم جب کافر جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کی آرے تو ڈھرو مت ہمت افضائی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈھرو ما کرو ان کا قتل کرو جنگ کے میدان میں بالکل مثال کی طور پر اگر پریسیڈنٹ آف امریکہ یا آئمی جنرل آف امریکہ جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویٹ نیم کی تو جنگ کے میدان میں پریسیڈنٹ آف انڈیا یا آمی جنرل امریکن سپائی کی ہمت افضائی کے لئے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈھرو مت سامنا کرو قتل کرو یہ صحیح ہے لیکن اگر میں پسے منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ ویٹ نیمیز کو پاؤ اس کا قتل کرو تو میں ایسا اعظام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے کہ وہ قسائی ہے یہ پسے منظر میں صحیح ہے جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لئے آتے ہیں میدان جنگ میں تو ہمت افضائی کے لئے سپاہ سالار یا پریسیڈنٹ بالکل یہ کہے گا کہ دھرو مت لڑو تو اسی طرح سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں دھرو مت آپ کا قتل کرنے آرے دھرو مت آپ ان کا قتل کرو اور ایک بہی مشہور ایک مشہور رائٹر ہے اسلام کے خلاف لکھتا ہے اس کا نام عرون شوری ہے کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سوری توبہ سورانہ مناوں آیت نمبر پانچ اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں قرآن میں لکھلا ہے مسلمان کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگا اور آیت نمبر پانچ سے جمپ مارتا ہے پورنج جاتا ہے آیت نمبر سات پر کیوں پانچ سے سات پر کیوں جاتا ہے پانچ اور سات کے بچ میں آیت نمبر چھے کو بھول جاتا ہے کیوں کیونکہ چھے میں اس کے بیماری کی جواب ہے اس کے بیماری کا جواب ہے چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چھے سورے توبہ سورانہ مناوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کافر وہ مشرق وہ دشمن امن چاہتا ہے اس کو چھوڑو مت دو اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا قلام سن سکے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو اسے محفوظ کے ساتھ حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار سب سے دیالو پریسرنٹ یہ کہیں گا ہرے وہ دشمن کو چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو مت حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آٹ اوف فانٹکس کوٹ کرتے ہیں اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا اگر اگر آپ کو سکوڑ دنٹھا لاشٹ ریسورٹ وائلنٹس پوس طاقت ایک آخری ریسورٹ ہے آخری علاج ہے اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی اس کے فوراً بات کا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے کوئی بھی آیت لو چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سان اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے لیکن قرآن مجید من اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے گیروں تک پیغام پوچھانا قرآن مجید من اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوسٹ میں تعالیٰ علیہ قلیمتن سوائم بہینو بہینکو آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور رمے یقصہ ہے تو میں اقصر ٹائول کرتے رہتا ہوں دیکھر کنٹریز ریسٹرن کنٹریز ادھر ادھر یو ایس اے یو کے کینیڈا آسٹیلیا اور چونکہ میں اسلامی سمیکر ہوں داڑی ہوں توپی ایک دم صوف تارگیت وڈ توپی نا ہے لیکن داڑی توپی مطلب تو میں پریپیٹ رہتا ہوں میں میری سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی دعویٰ کا موقع ملتا ہے جیلو جیل سنت ہے وہ الگ بات ہے توپی سنت ہے داڑی فرض ہے جو بھی ہے ایک دم صوف تارگیت اصر امیگریشن میں پوچھتا تstی جب میں کرشن ملک میں جاتا ہوں تو کرشن پوچھتے کب جیاد میں مانتے بلکل مانتا ہوں بائی بیل میں بھی لکھا ہے جیاد کرو لڑو جیاد جیدو جید کرو نہیں نہیں لڑائی میں ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں بائی بیل میں لکھے لائے ایکزیدیس چابٹر نمبر 22 ورس نمبر 23 میں لکھائے لڑو بک آف ایگزیڈس چیف터 نمبر بتیس ورس نمبر ستیس Commercial подумателей ملے کے لئے لڑو بک آف نمبرز چیفٹ نمبر اکتیس ورس نمبر اکس اٹرہにود ملے کے لڑو گوثپل ایcus Lup چیفٹน نمبر انیس ورس نمبر ستیس سیون میں کہہ ستیس سن میں کہا لڑو تیسہ علیہ السلام کہتے ہیں گوثپل ا хват Lu vuelta چیفٹر نمبر بھائیس ورس نمبر ستی سیون میں کہ take a sword and fight تروال لے کے لڑو وہ کرشن مجھ سے کہتا ہے لیکن زاکر صاحب یہ لڑائے حق اور باطل کے بیچے تو میں کہہ تو قرآن میں بھی وہی چھے تو مجھے قرآن سے کوئی گلہ شکوا نہیں ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں اکثر عیسائی میری عزت کرتے اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ وہ عزت کرتے اسی لئے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے لگتا ہے کہ تین لاکھ سے زیادہ ہے اس میں پچیس فیصد جہن مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ علیہ قلیمتن سوائم بینہ بینکم آؤم اس بات کے طرف جو آپ اور رب میں یہ اقصہ ہے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو جب میں ہندیوں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندیوں سے کہتا ہوں کہ آپ مہا بھارت پڑ چکے تو یہاں پڑ چکا ہوں نہیں بھی پڑ چکے کم از کم جانتے کیونکہ کامیک آویلیبل ہے ٹیلیویجن فیریل آویلیبل ہے میں بھی جانتا ہوں لیکن میں پڑ چکا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مہا بھارت میں پڑیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے منطرہ ہے وہ قرآن سے ایک خیل گناہ جادہ ہے سیکڑوں ہے ہزاروں ہے تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گھروں کے بچ میں ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا تو حق کے لئے لڑنا کیا بری بات ہے تو میں کہتا ہوا قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے تو ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلہ شکوا نہیں اس کے اوپر تقریح کر سکتا ہوں میں وقت تھی قلت ہونے کے وعیسے چند حوالات پیش کروں گا ہندووں کے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتہ اور بھگوت گیتہ میں پڑھ چکا ہوں کئی بار بھگوت گیتہ ایک ماں بھارت کا حصہ ہے ماں بھارت چپٹر نمبر اٹھرہ چپٹر کا ہے جو ماں بھارت کا حصہ ہے جس میں شری کرشن ہندووں مانتے ہیں شری کرشن بھگوانے تو شری کرشن ایک ایڈوائز دے رہے ایک مشورہ دے رہے ارجن سے تو پوری بھگوت گیتہ ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے بھگوت گیتہ چپٹر نمبر ایک چپٹر نمبر ایک ورس نمبر 43 سے لے کے چھالیس تک 43 to 46 میں بھگوت گیتہ چپٹر نمبر ون منتعہ نمبر تیچالیس میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنے پرمپرا کے اصولوں کو مطلب great great ancestors کے جو ریتی رواج ہے اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جھنم میں رہے گا شلوکا نمبر چھالیس میں کہتا ہے ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماں بھارت ایک قطع ہے جو دو فیملی دو خاندان کے بیچ میں ایک پاندوہ جو پانچ لیتے اور قوروہ جو سو رہتے ہیں ان کے درمیان لڑائے ہیں تو بھگوٹ گیتہ چپ نمبر ون شلوکا نمبر چھالیس میں ارجن کہتے ہیں کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جھنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے ایش و آرام کے لیے راج نیتی کے لیے راج دھانی کے لیے اپنی خرصی کے لیے ورس نمبر پیتہالیس میں ارجن کہتا ہے شریف کشن سے میں پسند کروں گا کہ میں نیہتہ اس جنگ میں مارا جاؤں بندیس بات درشتراج کے بیٹوں سے لڑوں اور کہتے ہیں شریف کشن کہ میں پسند کروں گا نیہتہ مر جاؤں میرے کزن بردرس کے ہاتھوں سے درشتراج کے بیٹے مطلب ان کے کزن بردر ان کے بھائے کہ ہاتھ سے میں پسند کروں گا مر جاؤں بندیس بات میں ان سے لڑوں ورس نمبر 46 میں 46 میں ارجن اپنے ہتھیار لیچے چھوڑ دیتا ہے اور افسوس کرنے لگتا ہے اس کے فوراں بات چند شروع کا بات بھگوز گیتہ شپ نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں ارجن شریف کشن ارجن کو جواب دیتے ہیں اے ارجن یہ غلط خیالات تمہارے دماغ میں کب سے آنے لگے تم ایسے انسانوں جو آگے بڑھتے ہیں یہ غلط خیالات کیسے آنے لگے اور آپ غلط طرف کیوں جا رہے ہو ارجن کو مشورہ دے رہے ہیں شریف کشن آگے جو پڑھتے ہیں بھگوز گیتہ چپٹر نمبر 1 منترہ نمبر 31 32 اور 33 میں شریف کشن ارجن سے کہتے ہیں کہ شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ دھرم یوگ میں حصہ لے شتریہ کا فرض ہے کمپل سری ہے کہ وہ دھرم یوگ میں حصہ لے اگر وہ لڑنے سے بھاگ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گا نرک میں جائیں گا شلوکہ نمبر 32 اور 33 میں شریف کشن کہتے ہیں ارجن سے بھاگیوان ہیں وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے اگر تم لڑوں گے شلوکہ نمبر 33 آپ سورگ میں جائیں گے اور اکثر ہمارے جو اسلام کو گڑیسائز کرتے ہیں عرون شریفی اکثر حوالہ دیتے ہیں ایک حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں والیم نمبر چار حوالہ میں دے رہا ہوں والیم نمبر چار کتاب جہاد چپ نمبر دو حدیث نمبر چھے علیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی جہاد میں مرے گا اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائیں گا اور جو واپس آتا ہے محفوظ خدا اسے مالِ غنیمت اس دنیا کی دولت دیں گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جنگ کے میزان میں اگر آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے ونہ آپ کو دولت ملیں گے جب آپ بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ میں ہو بہو وہی لکھا ہے چپٹر نمبر دو ورس نمبر تھٹی سیون میں شی کشن ارجن سے کہتے ہیں اے ارجن اگر تو جنگ کے میدان میں جائیں گا اور مارا جائیں گا تو سورگ میں جائیں گا اگر زندہ واپس آئیں گا تو تجھے مالِ غنیمت ملیں گی اس دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو جو صحیح بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی لکھا بھگوت گیتہ میں چپٹر نمبر دو ورس نمبر تھٹی سیون میں کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے آپ اپنی مذہبی کتاب کیوں نہیں پڑھتے کوئی بھی ہندو اگر میں یہ کہوں گا کہ ارجن بھڑکا رہا ہے انسانوں سے کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا قتل کروں میں شیطانی حرکت کر رہا ہوں میں پسے مندر کے خلاف بات کر رہا ہوں اگر میں کہوں گا آپ کا ایشور شی کشن ارجن سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے بالکل غلط ہے میں پسے مندر کے خلاف بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہندو سے نہیں مانے گا لیکن جب میں اس کو وہ کہیں گا کہ یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے سچائے اور جھکائے کی ہے اگر سچ کے لئے لڑنے پڑے چاہے آپ کی جان جاؤ چاہے رشتہ دار کی خلاف ہو وہی پیغام تو قرآن میں لکھلا حدیث میں لکھلا ابھی تک کہ ایک بھی ہندو نہیں ہے میں ہزاروں سے بات کیا ہوں جس نے یہ کہا کہ قرآن میں غلط ہے حدیث میں غلط ہے کیونکہ میں ان کو حوالہ دے رہا ہوں بھگوت گیتہ کا تو جب آپ دوسری مذہبی کتاب پڑھیں گے امن قائم ہوگا تو لوگ جو غلط ارادے سے بھڑکانا چاہتے ہیں لوگ کو دوسرے مذہبی ماننے والوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے